اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری جان کا حصہ میری بیٹی فاطمہ ہے کون ہے بولو میری بیٹی لخت جگر فاطمہ ہے میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے فاطمہ میرے جان کا حصہ یہ آقا فرماتے ہیں اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ اپنے اببا جان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو میرے نبی محبتاً ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی مسنت پر بٹھایا کرتے تھے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے کائنات جن کے لیے کڑی ہوتی ہے مگر وہی آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے محبتاً کھڑے ہوا کرتے تھے اب ذرا سنو آگے سنو میرے نبی فرماتے ہیں کتنی محبت کرنی چاہیے ان سے ذرا یہ بھی سنو آقا فرماتے ہیں من اغضبنی اللہ جس نے اور آ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا اگر جس نے سیدہ فاطمہ سے نفرت کی سیدہ فاطمہ کو برا جانا اس نے مجھ سے نفرت کی اور جس نے اللہ اللہ کے رسول سے نفرت کی تو نہ اس کی اب نمازوں کا ٹھکانہ ہے نہ اس کے روزوں کا ٹھکانہ ہے نہ اس کی زکاة نہ اس کے حج نہ اس کی دنیا ناخرت کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سیدہ فاطمہ جب تک حضرت علی کے نکاح میں رہی اس وقت تک دوسری بی بی سے حضرت دوسری عورت سے حضرت علی نے نکاح نہیں فرمایا میرے نبی نے منع فرما دیا تھا اس لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے نبی نے اپنی بیٹی کی محبت میں کہا مگر نہیں نہیں پیارے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے اگر دوسری بی بی ہوگی تو کبھی نہ کبھی فاطمہ کی طرف سے اس کے دل میں میل آ جائے گا اور جب فاطمہ کی طرف سے اگر میل آ گیا تب اس کی نمازیں بھی بیکار اس کے روزیں بھی بیکار اس کا حج بھی بیکار اس کی زکاة بھی بیکار نبی نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا بلکہ جو علی کے نکاح میں دوسری عورت آئے وہ جہنمی نہ ہو جائے اس لیے روکا سمجھ رہے ہیں میری بات کس لیے روکا لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ بیٹی کی وجہ سے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو میری بیٹی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا نہ دنیا میں ٹھکانا نہ آخرت میں ٹھکانا نہ دنیا میں ٹھکانا نہ آخرت میں ٹھکانا ایک مرتبہ مولا ایک کائنات حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیں آپ سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے ذرا توجہ رکھنا سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں ایک رات سیدہ فاطمہ کو بخار تھا اور اتنا بخار تھا اگر میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ لگاتا تھا تو ہاتھ گرم محسوس ہوتا تھا اگر چیرے کی برابر میں ہاتھ لے جاتا تھا تو اتنا تیز بخار تھا یعنی گرمہ ہٹ میرے ہاتھ پہ لگا کرتی تھی سیدہ فاطمہ رات پر کروٹے بدلتی رہی بخار میں تڑپتی رہی بخار میں ادھر آدھر کروٹے لیٹ لیتی رہی حضرت علی فرما رہے ہیں میں فاطمہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور یہی کہہ رہا تھا فاطمہ اگر پریشانی ہو تو بولو فاطمہ یہی کہہ رہی تھی نہیں میرے سرطاج اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری بھی آنکھ لگ جاتی ہے میں بھی سو گیا بے شک کہ آپ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی سو گیا اور جیسے ہی میں سویا مولا کائلہ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں سویا فجر کا ٹائم ہو گیا حضرت بلال نے ازان پکار دی اور جب حضرت بلال کی ازان پر میری آنکھ گلی میں نے دیکھا پستر میں فاطمہ نہیں ہے میں نے دیکھا پستر خالی ہے فاطمہ نہیں ہے میں نے دل میں سوچا فاطمہ کی طبیعت خراب ہے فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے کہاں چلی گئی مگر جب میں اپنے پستر سے اٹھا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ نماز کے لیے وضو بنا رہی ہے سیدہ فاطمہ وضو بنا رہی ہے نماز کی تیاری کر رہی ہیں علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدہ فاطمہ نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اب سیدہ فاطمہ حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا فاطمہ کو مسلح پر میں چھوڑ گیا تھا جب میں مسجد سے نماز پڑھ کے آیا رات پر تو بخار میں رہی پھر نماز بھی پڑھ لی پھر جب میں مسجد سے گھر آیا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے آٹا بنا رہی ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں فاطمہ کے قریب چلا گیا میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کا فاطمہ ذرا بتاؤ تمہیں رات پر بخار داؤ تمہیں بخار دا مگر تم نے نماز بھی ادا کی چلو اللہ کا شکر فاطمہ اب تمہاری طبیعت بھی ناساس تھی مگر یہ چکی چلا رہی ہو اس کو رہنے دو چھوڑ دو وہ تو نبی کی بیٹی تھی مگر سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سر تو میں رات پر بخار میں رہوں مگر مجھ پہ اللہ کی عبادت پرز دی اس لیے میں اٹھ گئی اور میں نے اللہ کی عبادت کی سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے عبادت کے بعد اب سوچا میرے شعر بھوکے رہیں گے میرے شعر کے کھانے کے لیے آٹا بنایا جائے تاکہ روٹی بنا دوں اللہ اللہ یہ نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آسوا حضرت علی کی آنکھوں میں آسوا گئے اور کہنے لگے فاطمہ فاطمہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا نام علی ہے میں خود بھی یہ کام کر سکتا ہوں مگر سیدہ فاطمہ کہتی ہیں علی نے جب یہ کہا عورتوں کی اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو عورتیں آرام کرتی ہیں مگر فاطمہ کہنے لگی ان عورتوں کو تربیت ان کے ماں باپ نے دی ہوگی مگر مجھ فاطمہ کو تربیت محمد الرسول اللہ نے کیے کس نے کیے بولو محمد الرسول اللہ نے تربیت کی یہ فاطمہ ہے اب ذرا سنو نبی کے گھر والوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس وقت تک وہ اللہ کا پندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت نہ کرے اور فرماتے ہیں حتی اکولا احبہ الیہی مل عدرت ہی فرماتے ہیں اور اس وقت تک وہ پندہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اولاد سے زیادہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے اور نبی فرماتے ہیں وہ اہلی حتی اکولا احبہ الیہی من اہلی نبی فرماتے ہیں جب تک کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ رکھے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر کم سے کم آواز سے لگا لگے دکھا دو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا پیارے ذرا سنو اللہ اللہ یہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ اب ذرا سنو اب تلہ محدث دیل بھی بھی اس بات کو لکھتے ہیں ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی اللہ اللہ میرے نبی کا بیان سن کر کے گھر آتے ہیں تھوڑے سے اداس ہیں چیرے پہ فکر کے اثرات ہیں حضرت علی کے چیرے پہ تھوڑی سی فکر ہے سیدہ فاطمہ نے دیکھ لیا اور کہنے لگی ہو میرے سرطا کیا مجھ سے کچھ ناراضی ہو گئی ہے یا مجھ سے کچھ ناراض ہو گئی ہے مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے آج آپ کے چیرے پہ فکر کے اثرات فکر کے اثرات کیوں ہیں اور آپ مایوس نظر آتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اوہ میری بی بی آج میں آقا محمد الرسول اللہ کی تقریر سن کے آ رہا ہوں ان کا بیان سن کے آ رہا ہوں ان کا کیا سنا کہا نبی نے فرمایا حضرت سلمان حضرت سلیمان کی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اتنی دوندام سے شادی ہوئی انہوں نے بہت ساری باندیاں دے دی تھی بہت سارا سونا دیا بہت ساری چاندی تھی اتنی مال و دولت دی اللہ اللہ وہی سن کر کے میں آ گیا سیدہ فاطمہ نے سوچا مولا کائنات حضرت علی کہیں یہ نہ سوچ رہے ہو جبکہ علی یہ نہیں سوچ رہے تھے یہ فاطمہ نے سوچا میرے بابا نے تو مجھے ایک چمڑے کا گدہ دیا ہے جس میں روئی کی جگہ ہے خجور کے پتے بھرے ہوئے میرے بابا نے مجھے دو چھاگل دیئے دو گھڑے دیئے اور چکی دی تھی کئی وہ کئی علی یہ نہ سوچ رہے ہو اللہ اللہ سیدہ فاطمہ بھی اب مایوس ہو گئی مگر فاطمہ کی ذرا عظمت دیکھو فاطمہ کا ذرا وقار دیکھو نبی کی بیٹی کی ذرا شان دیکھو اللہ اللہ ذرا آکے سنو سیدہ فاطمہ تھوڑی سی مایوس ہے مگر دلی دل میں اب دعا کر دیتی ہے اے اللہ اگر میری کچھ شان ہے تو میرے علی کو دکھا دے اے اللہ میرے علی کے غم کو دور کر دے شام ہو جاتی ہے حضرت علی سو جاتے ہیں اب جیسے ہی سوئے تو خواب دیکھتے ہیں ایک جلدی محل ہے اور اس میں یا قوت اور موتیوں کا تخت ہے اس تخت پہ سیدہ فاطمہ بیٹی ہوئی ہے اور ہزاروں ہورے بڑی بڑی آنکھ والی ہورے چاروں طرف سے خدمت میں لگی ہوئی ہے اللہ اللہ اور یا قوت اور موتی پیش کر رہی ہے حضرت علی دیکھ رہے ہیں میری فاطمہ بیٹی ہے اور ہزاروں ہورے یہاں پر خدمت میں لگی ہوئی ہے ایک خاتون ہے بڑی خوبصورت خاتون ہے اس کے ہاتھ میں موتیوں اور یا قوت کی تشک ہے مگر وہ اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ سیدہ فاطمہ ایک تھا ایک مرتبہ میری طرف کو ذرا دیکھ لے ایک مرتبہ میری طرف نظر کر لے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا مگر سیدہ فاطمہ نہیں دیکھ رہی ہے سیدہ فاطمہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اللہ اللہ بزرہ سنو حضرت علی حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا ہو جب فاطمہ سے پوچھا ہو وہ عورت کون ہے وہ خاتون کون ہے تو بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ وہی بیٹی ہے جس کی شادی کا چرچہ تم نے سنا اگرہ تم اپنی فاطمہ کو دیکھو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میں اس لیے غمگین نہیں ہوا تھا آپ تو وہ ہیں آپ تو وہ ہیں جو جلدتی عورتوں کی سردارہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا سنو ایک صحابی جن کا نام حضیف بن یمان ہے ان سے نبی فرماتے ہیں اے حضیف بن یمان تم دیکھو یہ فرشتہ کھڑا ہے اور یہ فرشتہ میرے سامنے آیا مگر پہلی مرتبہ دھرتی پر آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا یہ میرے پاس پیغام لے کر کے آیا کہا کیا پیغام لے کر کے آیا کہا یہ پیغام لے کر کے آیا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اور ان کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ آپ کا نکاح ذرا یہ بھی بتا دوں آپ کا نکاح ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر شریف میں مولاِ کائنات شیرِ خدا سے ہوا اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سارے پندرہ سال کی عمر میں آپ کا نکاح شریف ہوا آپ کے محر میں چار سو مسکال چاندی محر میں باندھی گئی تھی اب ذرا اور سنو سیدہ فاطمہ کی عمر شریف کیونکہ ٹائم کم ہے بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی عمر شریف کل انتس سال کی ہوتی ہے اب ذرا سنو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تین تاریخ کو رمضان کے مہینے میں سیدہ فاطمہ کا بھی سال ہو جاتا ہے سیدہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے مگر یہ تو رمضان کی بات ہے اب میں بتانے لگا ہوں مولئے کائنات حضرت علی ہے سیدہ فاطمہ صبح صبح جلدی جلدی کپڑیں سوار رہی ہیں جو جھلنے کے ہیں وہ دھو رہی ہیں جو تے بنانے کے ہیں وہ تے بنا رہی ہیں دھر کا کام کاج سنبھال رہی ہیں اور کام کرتے کرتے کبھی حسین کو چونتی ہیں کبھی حسن کو چونتی ہیں جلدی جلدی چکی چلا رہی ہیں یہ سارے کام کر رہی ہیں حضرت علی دیکھ کے تات جمعے ہیں دو تو تاریخ رمضان کی حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ آج تم کام اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو کیا کہیں پہ جانا ہے کہیں تشریف لے جانا ہے سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا ہاں میرے سرتاج میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں میں اپنے بابا محمد الرسول اللہ سے ملنے جا رہی ہوں میرا آخری وقت آگیا اللہ اللہ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو کب حسن کو بلایا چوم لیا حسین کو بلایا چوم لیا اب فاطمہ کہہ رہی ہے اوہ میرے سرتاج کیا تم اس سے راضی ہو بولو راضی ہو یا نہیں ہو سیدہ فاطمہ نے جب کہا تو علی کہنے لگے فاطمہ میں راضی ہوں تم نے کبھی میرے دل کو نہیں دکھایا فاطمہ کہنے لگی اس لئے اپا جان نے کہا اگر فاطمہ تم علی کو ناراض کر کے دنیا سے آگئی تو حشر کے میدان میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گا اللہ اللہ یہ نبی کی بیٹی ہے اپنے گھر کی ذرا زندگی کا مطالعہ کریں اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں میرے نبی کی بیٹی کبھی حسن کو چوم رہی ہے کبھی حسین کو آنکھوں میں آنسو ہے اور علی کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگی علی میری تھوڑی سی باتیں ہیں وہ سنو علی علی میں اس لئے یہ کام کر رہی ہوں تاکہ میرے علی کو اب کپڑے دھونے کی ضرورت نہ پڑے میرے علی کو کسی کام کا آج کی ضرورت نہ پڑے وہ گوینے لگی علی سنو میں تم سے کہہ کے جا رہی ہوں اب اگر تم میرے بعد شادی کرو ابھی تو تمہیں شادی کرنے کے لئے منع کیا تھا مگر اب شادی کرو تو کسی بہادر خاندان کے گھرانے سے کسی بیٹی کی شادی کرنا کہا فاطمہ ایسے کیوں کہا کہا اس لئے یہ میرا بیٹا حسین ہے حسین کو بلائے سینے سے لگایا جب کربلا میں میرا بیٹا کیلا ہوگا علی اس کے تمہار تم سے جو بھائی پیدا ہوں گے علی تاکہ کربلا میں ان کا ساتھ دیں اللہ اللہ ان کے شانہ بشانہ چلیں میرے بیٹے کی حفاظت کے لئے رہیں یہ ماں فاطمہ ہے میرے ماں فاطمہ ہے میرے آقا کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے کہا علی اب میں چلی جاؤں گی اللہ اللہ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ ایسا نہ کہو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہا میں نے رات خوام میں دیکھ لیا میرے بابا نے مجھے بتا دیا ہے کہا علی سنو تم نکاح کر لینا اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں علی نے فاطمہ کے بعد جس عورت سے نکاح کیا تھا جس خاندان جس خاتون سے نکاح کیا تھا وہ بھی بہادر وہ بھی بہادر خاندان سے چالک رکھتی تھی اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور آخری وقت میں کہا علی زرہ ہاتھ اٹھا لو علی نے ہاتھ اٹھا لیے کہا بیٹا حسن تم بھی ہاتھ اٹھاؤ حسن نے بھی ہاتھ اٹھائے کہا بیٹا حسین تم بھی ہاتھ اٹھاؤ حسین نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اب نبی کی بیٹی اپنا چل اٹھا کے دعا کرتی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے علی کی میرے بات جس خاتون سے اب شادی ہو تو اس کو بیٹے ہی بیٹے دینا بیٹے ہی بیٹے دینا اس کو بیٹے ہی بیٹے دینا یہ فاطمہ نے دعا کی تھی اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا جب ہی آواز دیتے تھے فاطمہ ادھر آؤ تو وہ والی فاطمہ رو جاتی تھی اور کہتی تھی میرے سر تاجلی مجھے فاطمہ نہ کہا کرو فاطمہ تو خاتون جنت ہے مجھے فاطمہ نہ کہا کرو فاطمہ تو نبی کے دل کا ٹکڑا ہے مجھے فاطمہ نہ کہو فاطمہ تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے علی کی بی بی ہے حسن حسین کی ماں ہے کہا میرے سر تاج مجھے فاطمہ نہ کہا کرو تبی تو ان کا نام جب زیادہ بیٹے ہوئے حضرت ابباس بیونی سے حضرت ابو پکر بن علی بیونی سے حضرت عمر بن علی بیونی سے حضرت محمد بن علی بیونی سے جب زیادہ بیٹے ہوئے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا نام ام البنین ہو گیا سبحان اللہ بیٹوں کی ماں ام البنین ہو گیا حالانکہ ان کا نام فاطمہ تھا اب یہ سیدہ فاطمہ ہے میں تمہیں ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں بیچ میں بات آ گئی ہے ہو سستا ہے تم میں سے کسی کے کام کیا جائے آج ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے آج ہماری بچیوں کی شادی ہوتی ہے دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ کا صدقاتہ فرمائے جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو باپ کو کیا کرنا چاہئے سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی آنگوں میں آنسو تھے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا علی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہاں علی یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ میری جان ہے اے علی اس کی آنکوں میں آنسو نہ جائے اے علی اگر کوئی بات ہو تو اسے معاف کر دینا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے نبی اگر سفر میں جاتے تھے تو سب لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخیر میں فاطمہ سے مل کے تب جاتے تھے اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے اللہ اللہ ذرا سنو ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی تھوڑی سی انبن ہو گئی یہ ہماری تمہاری طرح انبن نہیں ہے جس میں کوئی جھگڑا گالی گلو چھو تلاہ پہ نمبر آجائے لڑائی جھگڑے پہ نمبر آجائے ایک دوسرے کے مار پیر پہ نمبر آجائے حضرت علی کی تھونی سی بات سیدہ فاطمہ کو ناگوار گزری انہوں نے سوچا کہ چلو فاطمہ تم علی سے ایسی بات کہو تاکہ اس کے بعد علی یہ بات نہ کہیں مگر کس سے کہلواؤں ابو بکر سے کہلواؤں تب تب ٹھیک نہیں ہے عمر سے کہلواؤں تب تب ٹھیک نہیں ہے حضرت علی محمد الرسول اللہ سے پیار کرتے ہیں چلو اپنے بابا سے کہلوا دوں حضرت علی اُدھر بیٹھے تھے ہر گھر میں تھوڑی سی ہوئی جاتی ہے حضرت علی اُدھر بیٹھے تھے سیدہ فاطمہ آ جاتی ہیں جیسے ہی سیدہ فاطمہ آتی ہیں فاطمہ کھڑی ہیں علی نیچے کو دیکھ رہے ہیں علی نے سر اٹھا کر کے نہیں دیکھا مطلب یہ بھی تھوڑا سا غصہ تھا سر اٹھا کر کے نہیں دیکھا سیدہ فاطمہ خاسنے لگی جیسے ہی خاس ہی علی نے اُوپر دیکھا تو اس بیدہ نظروں سے دیکھا حضرت علی بولے کیا بات ہے فاطمہ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرطان میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سے اجازت لے لوں اجازت لینے آئی ہوں کا اجازت کائے کی کہاں جا رہی ہو کس بات کی اجازت ہے کہاں جانے کی اجازت ہے سیدہ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے اپا کے گھر جانے کی اجازت لے رہی ہوں میں اپنے اپا کے گھر جانا چاہتی ہوں علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو تو حضرت فاطمہ نے کہا چلو آج علی سے تھوڑی سی دو چار باتیں بھاری کر لے میاں بی بی میں ہو جاتی ہے حضرت علی سے کہاں فاطمہ نے کہاں ہو علی میرے سرطان میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں اپنے بابا سے شکایت کروں گی آپ نے ایسے ایسے مجھے کہاں اللہ اللہ حضرت علی نے جب اتنا سنا پاؤں کے نیچے کی زمین نکل آئی فاطمہ تم نبی سے میری شکایت کروں گی اس لیے جا رہی ہوں کہاں کہاں فاطمہ جاؤ تمہیں اجازت ہے مگر ایسا کرنا ایسا کرنا جاتے جاتے میرے لئے دعا کر جاؤ کہ جب تم نبی کے پاس پہنچو میری شکایت لے کے اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے میری روح نکل جائے نبی کے پاس ان کی بیٹی شکایت لے کے جائے گی آنکھوں میں آنسوں نکل کے ڈاڑی سے پیراہن پہ آگئے فاطمہ نے دیکھا میرے سرطان فوراں فاطمہ بیٹھ گئی کہنے لگی نہیں نہیں میں تو ایسے ہی بس ایک شوہر میاں بی بی میں جیسے بات ہوتی ہے اے میرے سرطان کیا میں آپ کی شکایت کر سکتی ہوں ہرگز نہیں کر سکتی میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہنے نہیں فاطمہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن تمہارے کپڑے ایک تمہارے کپڑے پہنتے پہنتے پرانے ہو گئے پرانوں کے بعد ایک ہی جوڑی کپڑے تھے وہ بھی پھٹ گئے اے فاطمہ تم نے پیمد لگا لیا مگر مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا فاطمہ تم تین تین دن پھوکی رہی مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر کچھ بھی نہیں مانگا اے فاطمہ میں انتظار میں تھا کوئی دن ایسا ہوگا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی آج تم نے مانگا تم میری شکایت کے لیے اجازت مانگی فاطمہ جاؤ اگر میری جان مانگو گی حاضر ہے اللہ اللہ جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فاطمہ رونے لگی جب جا علی چپ جاتے ہیں فاطمہ نے اپنا چل اٹھا کر کے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے سیدہ فاطمہ کہا نہیں میں سرطاج نہیں جا رہی ہے علی بولے فاطمہ جانا ہوگا اب ادھر علی کا حکم شروع ہو گیا اب بی بی کیسے نہ مانے علی کا حکم ہے منگر رو رہی ہے دل پہ پتھر ہے علی مجھے مت بھیجو میں شکایت نہیں کر سکتی اللہ اللہ فاطمہ سے علی نے کہا جاؤ علی جاؤ ذرا یہ سیند ذرا یہ زندگی کا باپ دیکھو فاطمہ جا رہی ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے بولی علی مت جانے دو علی مجھے روک لو مگر علی بولے نہیں فاطمہ جاؤ اللہ اللہ اب ذرا آگے کی سنو میرے نبی کو پتا چلا آج میری بیٹی داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے وہ تو نبی تھے اگر چاہتے تو علی کو ڈاٹ سکتے تھے چاہتے علی کو پھٹکار سکتے تھے مگر میرے نبی نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لیا کون سی بیٹی جس کے لیے دروازہ بند کیا یہی وہ بیٹی ہے جس کو سینے سے لگا کے نبی کہتے ہیں اے بیٹی دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے مگر تمہارے بابا کو ان کی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے اللہ اللہ ذرا سنو اب سیدہ فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے تم اپنے گھر پہ نظر مارنا اگر کسی کے تاماد اور بیٹی میں لڑائی ہو جائے تو یہی باب وکیل کو کر کے شکایتیں کرتا ہے پھانے میں ترج کرا دیتا ہے کیس لگوا دیتا ہے جھوٹے سچے لگا کے کبھی شوہر کی بہن کو پھسوا دیتا ہے بھائی کا نام بھی لکھوا دیتا ہے عورتوں کا نام بھی لکھوا دیتا ہے بیس بیس ہزار روپے خرچ کر کے وہ بھر بیٹی ہے یہ گھر بیٹا ہے دونوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے تم نے کبھی سوچا اس کی ایک ایک آہ کا تمہیں حساب دینا ہوگا ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہوگا میرے نبی کی بیٹی کی طرح اگر کسی کی بیٹی ہو تو بتاؤ آج یہ ماں باپ اپنی بیٹی کو غلط شہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کا ناجائز فیور کرتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں دامات کی نہیں سنتے جو جھوٹ سچی بیٹی کہہ دے وہ ہی مان جاتے ہیں نہ جانے کتنے گھر بگڑ چکے ہیں یہ ماں باپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا اب ذرا سنو میرے نبی کی بیٹی روتی ہوئی جا رہی ہے ادھر علی بھی رو رہے ہیں ادھر میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا جیسے ہی دروازہ بند کیا سیدہ فاطمہ میرے نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا میرے نبی اندر سے بولے کون ہے دروازے پر فاطمہ کہنے لگی اببا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں میرے نبی نے جب سنا تو نبی اندر سے کہنے لگے کون فاطمہ کون دل کا ٹکڑا کون جگر ارے کون فاطمہ ہے جیسے پہچانا ہی نہ ہو اب ذرا سنو سنو سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی ادھر علی رو رہے ہیں ادھر بیٹی دروازے پر رو رہی ہے ادھر میرے نبی جس بیٹی کے لیے بے قرار رہتے تھے بگر دروازہ بند کر دیا جب دروازہ بند ہوا کہنے لگے کون فاطمہ اب نبی کہیں اب نبی کی بیٹی بولی اببا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسن کون فاطمہ اب تو فاطمہ کی ہجگیاں بن جاتی ہے فاطمہ اور رونے لگتی ہے فاطمہ کہنے لگے اببا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ ارے ذرا غور کرو نبی نماز پڑھ کے سجدے میں آگئے حسین پیٹ پہ بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر خیال حسین بیٹھے ہیں سجدے سے سر نہیں اٹھایا تم نے سنا ہوگا لیکن آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں اب حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلے پاؤں میں پاؤں ٹکرایا گر گئے نبی نے جمعے کے دن خطبہ روک دیا ممبر سے اترے حسین کو بولا حسین کو اٹھایا چوما حسن بھی آگئے دونوں کو ممبر کے پاس بٹھالا نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ ذرا سوچو کب جان میں آپ کے نوا سے حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ فاطمہ بہت رو رہی ہے ادھر میرے نبی بھی اندر رو رہے ہیں اب نبی اب نبی کی بیٹی فاطمہ بولی اببا جان میں آپ کی بیبی خدیجہ تلکبرہ کی بیٹی فاطمہ ہوں نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ دروازہ نہیں کھولا جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کا گھر پڑواتے ہیں غلط شے دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں آلِ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا ترازوں میں تولے کتنی محبت کرتے ہیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرنے کے بعد اب رو رہی ہے اندر نبی رو رہے ہیں آخیر میں فاطمہ کہنے لگے اپا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں جب اتنا سنا تو نبی رو کر کے کہنے لگے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو جاؤ پہلے علی سے معافی مانگو 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 بعد میں بابا کا دروازہ کھلے گا ذرا دیکھو تو جس بیٹی کو لگے جگر کہہ رہے ہوں جس بیٹی کے بارے میں جنتی عورتوں کا خاتون سردارہ بنا ہے لیکن آج اس بیٹی کو دروازے سے لوٹا دیا سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آگئی ادھر علی بھی رو رہے تھے فاطمہ قدموں پہ آگے علی کے گر گئی کہنے لگی میرے سرطاج مجھے معاف کر دو آج بابا نے دروازہ نہیں کھولا ایک دن رہ ایک دن دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے مگر آج دروازہ نہیں کھولا کا مجھے معاف کر دو حضرت علی نے جھوٹا نہیں مارا چپ چپل نہیں ماری پاؤں نہیں مارا دھکا نہیں مارا گالی نہیں دی باز باز آدمی اپنی بی بیوں پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر حضرت علی سے محبت کا دعوی کرتے ہیں ذرا سنو سنو حضرت علی نے فاطمہ کے دونوں موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں علی کا دل ہے سبحان اللہ یہ سیدہ فاطمہ اللہ ادھر نبی بھی واپس آگئے کہ بیٹی کے کیا حالیں ذرا دیکھوں میرے نبی بھی اتنا روئے کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کا یہ یہاں کا پیراہن آسو ڈاڑی سے نکل کے یہاں گرے نبی کا پیراہن بھیگ گیا راستے میں کسی سے مسافہ نہیں سیدھے بیٹی کے گھر پہنچے اور کہنے لگے یہ فاطمہ کا گھر ہے یہ میری بیٹی لختے جگر کا گھر ہے اتنے میں فاطمہ نے جب آواز سنی علی سے کہا او میرے سرطاج ذرا دو منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو مجھے لگتا ہے میرے بابا کی آواز ہے علی نے جب کھولا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ تے پوراں توڑی ادھر نبی توڑے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھے اتنا روئی اتنا روئی کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا بابا آپ حسن کو نہیں جانتے بابا آپ حسین کو نہیں جانتے میرے نبی سر سہل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹی آگے من کولو ورنہ تمہارے بابا کا دل پھٹ جائے گا میں سب جانتا ہوں کہا بابا پھر آپ نے دروازہ کیوں نہیں کولا حضرت علی فرماتے ہیں قریب تھا کہ دونوں گر جاتے ہیں مگر میں نے فاطمہ کو پکڑ کے بٹھالا نبی کو پکڑ کے بٹھالا پانی پیلایا پانی پینے کے بعد اب علی کہنے اب فاطمہ کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہا بیٹی میں تو اگر تو جس گلی سے نکل جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو میں تیری بھو سے پہچان لیتا ہوں کہ میری فاطمہ گئی ہے میں تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں تو آواز سے کیوں نہیں پہچانا کہا بیٹی میں نے پہچان تو لیا تھا تو پھر تو پتہ نہیں میں گھڑیوں کا نہیں بیٹی میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا خیامت تک کہ مسلمان ان کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازوں پہ دیکھ رہا تھا اگر آج میں محمد اپنی پیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا سیدہ فاطمہ تیسرا رمضانہ ہے دنیا سے رخصت ہوگا انتیس سال کی عمر شریف پائی چھے اولادے ہوں انشاءاللہ آگے کو میں یا اچھا جیسے موقع ملے گا دو تاریخ میں حسینی چوک پر مسجد کے سامنے پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا وہاں پر بیان ہوگا گفت کو یہ تو یہ ٹائم ایسا تھا ایسے سمجھو کہ آدھی آنکھیں بند کر کے سنا رہا ہوں وہ تو آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ان بچوں نے بڑی محنت کی بڑی کاغشے کی اچھ اچھے عالموں کو لے آتے ہیں اور بلا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما مولا اتنا دے اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روایتیں ہیں آپ نے آپ کی نماز جنازہ بعض نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی بعض نے لکھا ہے مولا کائنات حضرت علی نے پڑھائی حضرت عبوبکر صدیق کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی سمجھ میں آئی تین محرم کو اور جنت البقی میں آپ کی تدفین ہوئی کہاں پہ تدفین ہوئی جنت البقی میں آپ کی میرے آقا علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ مہینے بعد سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے دو جولائی میں انشاءاللہ وہاں پر دو جولائی دو محرم دو محرم ہوگی اور نو جولائی نو جولائی میں وہاں پہ انشاءاللہ میں بھی پہنچوں گا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور آپ لوگ بھی پہنچیں گے بولو انشاءاللہ دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا کہہ کہہ یا حسین بولو بولو یا حسین دشتِ بلا کو عرش زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذر کو نجف کا نگینہ بنا دیا بولو حسین ہر ذر کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اسلام علیکم